ماری پٹولیوم نے قائٹ ریسنٹلی 134 رپے کا ڈیویڈینٹ پر شیئر اور 800% کا بوننس آناؤنس کی ہے اب اس آناؤنسمنٹ کے بعد کافی لوگ اس پرٹیکلر ڈسکیشن میں ہیں کہ کیا اس ٹائم پہ ماری پٹولیوم کو ہولڈ کرنا ایک اچھی چیز ہے یا اس کو سیل کر دینا چاہیے کیا ہم اس کو ابھی بھی بھائے کر سکتے ہیں اب یہ وہ سارے کوسٹن ہے جو کہ آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں سو آج کی ویڈیو میں میں ماری پٹولیوم کے بارے میں بتاؤں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ اس پرٹیکلر اناؤنسمنٹ کا اور پی آؤٹس کا آپ کی انویسمنٹ پر کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے سو لیٹس سرمایہ ایکسپلین ماری پٹولیوم کی تھوڑی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں کہ آج تک ماری پٹولیوم نے کتنا ریونیو کیا کتنا پروفٹ کیا کتنا ڈیورینٹ دیا کتنے بونسز دیئے اور آج تک پچھلے انیس سے بیس سال میں ان کا آروائی کتنا ہے سو لیٹس گو ٹو ماری پٹولیوم چارٹس ماری پٹولیوم کا اگر ہم ریونیو کو دیکھیں کہ ریونیو دوہزار چھے کے اندر تقریباً دو اشاریہ آٹھ بلین مطلب ٹو پائنٹ ایٹ بلین کا ریونیو یہ کر رہے تھے اور اگر آپ یہاں پہ چارٹس پہ بھی دیکھیں تو دوہزار آٹھ سے لے کر دوہزار بارہ تر تقریباً آپ کو سیم گروہ ہی نظر آ رہی تھی کہ جب دوہزار چھے کے اندر تقریباً دو اشاریہ آٹھ بلین تھا دوہزار بارہ میں تقریباً سات اشاریہ پانچ بلین تھا لیکن دوہزار تیرہ میں انہوں نے دس بلین کا ریونیو کراوس کیا اور تب سے اگر آپ دیکھیں ان کی کفی زبردست قسم کی گروہ ہے اور آج دوہزار چوبیس میں جو جون جوہزار چوبیس میں ایئرلی کلوزنگ تھی ون ایٹی ون بلین مطلب ایک سو اکیاسی بلین کا ریونیو انہوں نے لاغ کیا ہے اب کافی لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ والے گرافس آپ کہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب یہ چارٹس کا ڈیٹا ہم نے سرمایہ ڈورٹ پی کے سے ہی لیا ہے آپ سرمایہ ڈورٹ پی کے پہ پچھلے پانچ سال کی ساری فائنانشل انفرمیشن ماری پٹولیم سے لیٹڈ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں میں اینٹ پہ بھی بتاؤں گا آگے اگر ہم چلیں تو پروفیٹی بلیٹی کو اگر ہم دیکھیں جہاں پہ دوہزار چھے کے اندر تقریباً ایک سو نوے ملین کا پروفیٹ تھا اور ایون اگر آپ پروفیٹی بلیٹی کو بھی دیکھیں دوہزار بارہ تک تقریباً 1.1 بلین پہ ان کا دوہزار بارہ میں پروفیٹی بلیٹی تھی لیکن دوہزار تیرہ کے بعد دوہزار یا چار بلین دوہزار چودہ میں تقریباً چار بلین اور اسی طرح اگر ہم دوہزار چوبیس میں دیکھیں تو تقریباً سیمٹی سیون بلین مطلب ستتر بلین کا ان کا پروفیٹ لاغ کیا ہے انہوں نے دوہزار چوبیس کی کلوزنگ میں اور اگر ہم ہسٹوریکلی ان کے ڈیورینڈ کو دیکھیں کنسسننٹلی یہ کمپنی ڈیورینڈ دیتی آ رہی ہے دوہزار چھے کا جب سے ہم یہ ڈیٹا دکھا رہے ہیں ہاں ایک چیز اگر آپ نوٹ کریں دوہزار چھے سے لے کر دوہزار بیس تک بہت ہی کم ڈیورینڈ دیتی تھی کیونکہ آئی تینک کچھ ریسٹرکشن تھی اور ایک اناؤنسپٹ بھی میں نے دیکھی تھی جس کے بعد انہوں نے ڈیورینڈ کی کیپ کو ہٹایا تھا اور دوہزار اکیس اگر آپ دیکھیں آل آف دوہ جہاں پہ ہمیں تین رپے تین رپے اور یہاں پہ چھے رپے کا ڈیورینڈ بلتا تھا لیکن دوہزار اکیس میں اس کمپنی نے ایک سو اکتالیس رپے کا ڈیورینڈ ایک سو چوبیس مطلب ون پنٹی فور روپیس کا ڈیورینڈ اور کوائٹ ریسٹلی دوہزار چوبیس کے اندر تیہیس چوبیس کے اندر جو ایئر کلوز ہوا ہے تقریباً دوہزار چوبیس رپے کا ڈیورینڈ انہوں نے اناناؤنس کیا ہے اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں پروفیڈیبیلیٹی بھی آل ٹائم ہائے کے اوپر ہے ریوینیو بھی آل ٹائم ہائے کے اوپر ہے اور ڈیورینڈ بھی اس دفعہ انہوں نے آل ٹائم ہائے کے اوپر دیا ہے اور صرف یہ ریوارڈ آپ کو ڈیورینڈ پہ نہیں دیتی اس کمپنی نے ہسٹوریکلی بونسز بھی ملٹیپل ٹائم ایشو کی ہیں دوہزار نو کے اندر اس کمپنی نے سو پرسنڈ کا بونس ایشو کیا دوہزار گیارہ کے اندر پچیس پرسنڈ کا بونس ایشو کیا اور سیمیریلی آج دوہزار چوبیس کے اندر انہوں نے آٹھ سو پرسنڈ کا بونس ایشو کیا ہے اب بونس کا مطلب کیا ہوتا ہے بونس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر ماری پیٹولیم کے آپ کے پاس سو شیئرز تھے دوہزار نو میں اور آپ کو بونس ایشو ہوا ہے سو پرسنڈ تو اس کا مطلب ہے آفٹر بونس آپ کے نمبر آف شیئرز سو سنتیس ہو کر ہو جائیں گے دو سو شیئرز اور سیمیریلی اگر میں آج کے دور میں دیکھوں اگر آپ کے پاس آج بھی سو شیئرز پڑے ہوئے ہیں تو سو شیئرز کی ایوز میں آپ کو آٹھ سو شیئرز ایڈیشنل ملیں گے ہر شیئر پہ آپ کو اسی شیئر ایڈیشنل ملیں گے اور آپ کے ٹوٹل نمبر آف شیئرز ہو جائیں گے نو سو یہاں پہ آج پچھلے دو سال میں ایک چھوٹی سی چینج ہے کہ بونس کے اوپر بھی آپ کا ٹیکس کرتا ہے اور اس ٹیکس کو کہتے ہیں فائنل ٹیکس اور وہ ٹیکس کہیں پہ ایڈیشنل نہیں ہوتا مطلب کہ اس کے اگنس آپ کوئی کیپٹل گین لاؤس یا کیپٹل گین پروفٹ کو آپ ایڈیشنل نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سو شیئرز ہے اور آپ کو آٹھ سو شیئر ایڈیشنل ملیں گے اس آٹھ سو شیئر کے اوپر ٹین پرسنٹ کا آپ کو ٹیکس کٹے گا اور اگر آپ نون فائل ہے تو شاید یہ ٹونٹی پرسنٹ بھی ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ایٹ ہنڈرڈ کے اوپر آپ ٹین پرسنٹ دیکھیں تو تقریباً اسی شیئرز آپ کو ٹیکس میں دینے پڑیں گے اور ٹیکس دینے کے بعد آپ کو نمبر آف شیئرز جو بونس میں ملیں گے وہ سیون ٹونٹی شیئرز ہیں اگر آپ سو شیئرز اپنے ایڈیشنل پہلے والے بھی ایڈ کر دیں تو تقریباً آپ کو آٹھ سو بیس شیئرز ہوں گے آفٹر بونس اور اگر ہم پرائیس کو کمپیر کریں اگر ہم دیکھ رہے تھے پروفیڈی بلیٹی اور ریونیو جب دوہزار چھے سے لے کر دوہزار بارہ تک ایک ریج باؤنڈ میں تھا تو شیئر کی پرائیس بھی رینج باؤنڈ میں تھی اور جو ہی دوہزار تیرہ میں ریزلٹ ہے اور دوہزار تیرہ میں ان کے پروفیڈی بلیٹی اور ریونیو انکریز ہوئے تب سے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں جتنا ان کا پروفیٹ انکریز ہو رہا ہے جتنا ان کا ریونیو انکریز ہو رہا ہے اسی طرح شیئر کی پرائیس بھی انکریز ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب جب کمپنی کے ریونیوز بہتر ہوتے ہیں تب تب کمپنی کی پرائیس بھی بہتر ہوتی جاتی ہے اور یہ جو ایک پرسپشن ہے ہمارے مائنڈ کے اوپر کہ سٹاک مارکٹ کو شاید کوئی امیر لوگ ہی چلا رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے یہ جو کمپنیز ہیں یہ بزنس کر رہی ہیں اور جب بزنس اچھا کرتی ہیں تو ان کی شیئر پرائیس میں بھی وہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے اور اگر میں سب چیزوں کو کمپنی کر دوں جہاں پہ ہم نے پروفیٹیبلیٹی ریونیو اور پرائیس کو دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک یہ رینج باؤنڈ تھی آپ کی شیئر کی پرائیس ویسے ہی تھی اور جو ہی یہ ریونیو گروہ ہونا سٹارٹ ہوا آپ کی شیئر پرائیس بھی انکریز ہوتی گئی اور آج کے ٹائم کے خیر یہ تو ہم نے جون کی کلوزنگ تک بتایا ہوا ہے لیکن تقریباً 3270 رپی کے اوپر ماری پیٹولیوم آج کے دن جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ٹریڈ ہو رہا ہے اگر ہم اس کو آ رہا ہی کو دیکھیں کہ اگر اس پرٹیکولی کمپنی میں آپ نے پچھلے انیس سال میں انویسٹ کیا ہوتا اگر ایک لاکھ رپے اگر آپ نے دوزار پانچ میں انویسٹ کیا ہوتے تو آج کے دن پر آپ کے جو شیئر کی پرائیس یا آپ کی انویسمنٹ کا جو ریٹرن ہے وہ تقریباً 46 لاکھ رپیہ بن گیا ہے اور اسی 848 شیئر کے اوپر آپ کو تقریباً 14 لاکھ رپے کا ڈیویرینڈ ملا ہے ایک چیز اگر آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ جہاں پہ ہم نے انیسٹ کیا تھا صرف 848 شیئر لاکھ رپے کی ایڈ تر ریٹ جس پہ ہمیں پرائیس پہ ملا تھا 118 رپے کے اوپر لیکن آج وہی نمبر آف شیئرز آپ کے انکریز ہو گئے ہیں بونسز پہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں انہوں نے دوزار آٹ نو کے اندر سو پرسنٹ کا بونس دیا تھا پھر بچیس پرسنٹ کا بونس دیا تھا تو یہی 848 شیئر آپ کے آج ہو گئے ہیں تین ہزار اٹھ سٹھ رپے شیئرز اور اسی طرح پرائیس اگر آپ دیکھیں 111 رپے سے تقریباً تین ہزار دو سو پینسٹھ رپے کے اوپر آج ٹریڈ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہ صرف نمبر آف شیئر انکریز پہ بینیفٹ مل رہا ہے آپ کو شیئر کی پرائیس کی انکریز پہ بھی بینیفٹ مل رہا ہے اور وہ کمپنیز جو بونسز ہسٹوریکلی زیادہ دیتی رہی ہیں ان کا ریٹرن کمپیٹیو بیتر تھا کیوں؟ کیونکہ ان کو نمبر آف شیئرز میں بھی امپیکٹ نظر آتا ہے ہم ایز اے لیمین ہمیشہ چارٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک کمپنی تین سو روپے کی ٹریڈ ہو رہی تھی آج یہ ایک سو پچاس روپے کی ٹریڈ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیئر مارکٹ میں تو لاس ہوا ہوگا لیکن اگر اسی کمپنی نے سو پرسنڈ کا بونس یا کنسسٹینٹلی بونسز بھی دیتی رہی ہے تو آپ کو اس کا ریٹرن ملے گا اور کیگر کی ٹرمز میں اگر میں اس کا ریٹرن دیکھوں تو تقریباً بائیس پرسنڈ کا ریٹرن ہے پچھلے انیس سال کا اور یہ جو بائیس پرسنڈ کا ریٹرن ہے یہ ایزیلی انفلیشن کو ڈبل آف تا ٹائم بیٹ کر رہا ہے تقریباً ان نو پرسنڈ کے اوپر انفلیشن تھی اور یہ ایزیلی بائیس پرسنڈ کے اوپر ایئر بائی ایئر آپ کو ریٹرن دے رہا ہے ابھی جو بونسز اور ڈیویڈنٹ کمپنیز ایشو کرتی ہیں کیا اس کا ایمپیکٹ ہوتا ہے آپ کی انفیسمنٹ کے اوپر جس دن یہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے شیئر مارکٹ کے اوپر اور یہ کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی بونس یا ڈیویڈنٹ دے گی فار ایزیمپل اگر ایک کمپنی سو روپے کی ٹریڈ ہو رہی تھی اور اس نے دس پرسنڈ کا بونس اناؤنس کیا تو جس دن اس کے اناؤنسمنٹ ہوگی اگلے دن ہی وہ شیئر کی پرائس دس پرسنڈ کام ہوگی اس کا مطلب ہے اگلے دن سٹاک مارکٹ کے اوپر جب وہ اوپن ہوگا ایکس بونس کے ٹائم پر تو اس کی شیئر کی پرائس ٹریڈ ہو رہی ہوگی نوے روپے کے اوپر اگر آپ کے پاس اسی کمپنی کے سو شیئرز تھے تو اب آپ کے پاس اس کمپنی کے ایک سو دس شیئرز ہوں گے اور اب ایک سو دس کو ملٹی بلائے بائے نائنٹی کریں گے تو اتنی ہی ویلیو بنے گی جتنی شیئر کے بونس دینے سے پہلے تھی اور اس کو میں نے بڑی ریٹیل میں ایکسپلین کیا ہوا ہے ملٹ ایکٹر کے اوپر کیونکہ ملٹ ایکٹر کنسسٹینٹلی کافی بونسز دیتی رہی ہے اور اس کو بڑی ایک ڈیٹیل ویڈیو میں جس کا URL آپ اوپر بھی دیکھیں گے لیکن میں اس کی جو فائنل جو ایک سلائیڈ تھی جو میں نے وہاں پہ ایکسپلین کی تھی اس کی میں سمری یہاں پہ دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ بونس یا ڈیوڈینٹ دینے کا آپ کی شیئر کی پرائس یا آپ کی انویسمنٹ پہ کیا ایمپیکٹ آتا ہے یہ جو میں نے سلائیڈ ہے یہ میں نے اسی ویڈیو سے اٹھائی ہے جس کا میں نے URL اوپر دیا ہوا تھا آپ خود بھی ڈیٹیل میں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کی سمری یہاں پہ اس طرح بتا دیتا ہوں کہ دوزار اکیس میں جب آپ نے سو شیئرز انویسٹ کیے ملے ٹریکٹر میں گیارہ سو بیس کی اور جس دن میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس دن شیئر کی پرائس تھی سات سو اسی رپے کی تو اس کا مطلب ہے کہ جو دیکھ نارمل بند آئے گا وہ کہے گا یار گیارہ سو بیس رپے اور سات سو اسی اس کا مطلب ہے میرا تو لاؤس ہو رہا ہے لیکن ایکچولی اس کو تیس پرسنٹ سوپر کا پروفٹ ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے وہ میں نے اس میں ایکسپلین کیا جیسے اس کمپنی نے جب شیئر کی پرائس آپ نے سو شیئرز لیے تھے گیارہ سو بیس میں تو آپ کی انویسمنٹ ہوگی ایک لاکھ بارہ زار پر اور اکیس جس دن اس نے بونس دیے آپ کو ٹوانٹی پرسنٹ اور اس نے ففٹی روپیس پر شیئر آپ کو ڈیویڈنٹ دیا تو اس کا مطلب ہے سو شیئرز سے آپ کو بیس بونس شیئر مل گئے تو ایک سو بیس ہو گئے اور شیئر کی پرائس آٹومیٹکلی ایکس ہونے کے بعد ایٹ نائٹی سیون ہوگی اور آپ کو ڈیویڈنٹ بھی مل گیا پانچ زار کا اب میں سمپلیفائی کر کے اس میں ٹیکسز انکلوڈ نہیں کر رہا لیکن اگر آپ ان تینوں کو ملٹی پرائے اور ایڈ کریں گے یعنی ون ٹوانٹی ملٹی پرائے ایٹ نائٹی سیون اور پلس کریں گے پانچ زار پیار تو آپ کی تو انویسمنٹ اتنی ہی تھی جتنی آپ کو بیس کی اکتوبر کو تھی لیکن آپ اگر سٹاک مارکٹ یا اپنی بروکر کی ایپ میں دیکھیں گے تو آپ کو اس دن پر تقریباً پچیس فرشن کا لاؤس نظر آ رہا ہوگا اور آپ کی بروکر کی ایپ کب اپ ڈیٹ ہوگی تقریباً تیس سے چالیس دن میں جب آپ کے بروکر کی ایپ میں یہ بونس شیئرز آ جائیں گے اور یہ ڈیویڈنٹ آپ کے بینک اکاؤنڈ میں آئے گا اور اسی پٹیکلو پرابلم کو سالو ہم نے کیا ذر کے اندر ذر میں آپ کیسے ہلپ ملے گی وہ میں آگے بتاتا ہوں لیکن اگر آپ ذر انسٹال کریں گے ذر میں یہی ٹریڈ لاک کی ہوتی تو آپ کو ذر کے اندر یہی دکھا تیار آپ کی تو تقریباً ایک لاکھ بارہ ہزار رپے کی ہی انویسمنٹ بنتی ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ بروکر کی ایپ میں آپ کو پچیس پرشنڈ کا لاؤس آ رہا ہے سیمیلی اگر میں تھوڑا آگے جاؤں ہوں سات مارچ دوہزار بائیس کو ایک سو بیس شیئر تھے اور آپ شیئر کی پرائس انکیز ہوگی ہے نائن نائنٹی تری یعنی نو سو ترانوی روپے کی شیئر کی پرائس ہوگی ہے اور آپ کو ڈیویرنٹ مل ہے پانچ دار رپے کا تو آپ کی انویسمنٹ ہوگی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار لیکن مارچ کے اندر بھی کمپنی نے کچھ بونس دیئے بیس پرشنٹ کا بونس انانونس کیا اور 54 روپیس کا ڈیویرنٹ رناؤز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک سو بیس شیئر تھے اب آپ کے پاس شیئر ہوگی ایک سو چھوٹالیس اور اگر آپ کی شیئر کی پرائس نائن نائنٹی تری تھی اور شیئر کی پرائس میں وہ امپیکٹ جتنا بونس آپ کو مل ہے اگر وہ اور ڈیویرنٹ کو انکلوڈ کریں تو تقریباً سات سو ستر رپے کی شیئر کی پرائس ہو جاتی ہے لیکن اگر میں ان دونوں کو ایڈ کروں اور ڈیویرنٹ کے ساتھ ان دونوں کو میں اگر ملٹی پلائے کروں اور ڈیویرنٹ کے ساتھ ایڈ کروں تو تقریباً ابھی بھی آپ کی وہی انویسمنٹ ہے جو ایک لاکھ چوبیس آر پی کی آپ کی ساتھ مارچ کو تھی اور اگر میں بارہ مئی دوہزار بائیس میں جاؤں تو اس کمپنی نے دوبارہ پندرہ پرسنٹ کا بوننس انانونس کیا اس کا مطلب ہے کہ وان فورٹی فور شیئر تھے آپ کے پاس اب آپ کے پاس وان سیمٹی تھی مطلب 173 شیئر ہو گئے آفٹر بوننس اور آپ کی جو ڈیویرنٹ تھا اس کو خود کوئی انانونس نہیں کیا اور آپ کی ایکس پرائیس اب ہو گیا ہے 780 اب 780 کو اگر آپ دوبارہ دیکھیں گے تو یہ ایک لاکھ پینتالیس ہزار ہی دکھا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جو شیئر کی پرائیس ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ ہی ہم غلط طریقے سے رہے ہیں ہمیں تو شیئر کی پرائیس کو منٹیپلائے کرنا ہے چاہیے کہ کتنے نمبر آف شیئر سے اور کتنا ڈیویرنٹ دیا اور اگزیکٹلی یہی فارمولا ہم نے رو آئی کے ٹول میں بھی لگایا ہے کہ آپ کو وہ بتاتا ہے کہ آپ کے انویسمنٹ کی ویلیو کتنی ہے اور لانگ پیریڈ آف تائنگ نیکے ڈائز سے اگر آپ صرف شیئر کی پرائیس کی چارٹ دیکھیں گے تو ہمیشہ آپ کو نظر آئے گا کہ ملر ٹریکٹر ایک زمانے میں تیرہ سو روپے کا تھا آج وہ تقریباً ساڑھے پانچ سو روپے کا ہو گیا تو آپ کو ففٹی پرسنٹ کا لاؤس ہے حالانکہ شاید نمبر آف شیئرز انکریز کی وجہ سے آپ کو اس سے زیادہ کا پروفٹ مل رہا ہے جتنی آپ کی انویسمنٹ تھی سو اس ملر ٹریکٹر کی اگزیمبل سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ آپ نے صرف شیئر کی پرائیس کو نہیں دیکھنا آپ نے نمبر آف شیئرز بھی دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی جب بھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں چارٹ کے اوپر تو ہمیں ویلیو انفرمیشن سہی سمجھ نہیں آتی ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ماری پیٹولیم نے ابھی ڈیویڈنٹ اور بونس اناؤس کیا پہلے اگر وہ آج ہی کی ڈیٹ پہ اگر ہم دیکھیں کہ جب وہ تین دو سو پینسٹ اوپے کا ٹرےڈ ہو رہا ہے اگر آج ہی یہ ایکس ہو جائے کلک کریں گے تو آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کون سی کمپنی ہے جس کا آپ نے ایکس ریٹ کلکلیٹ کرنا ہے جیسے ہماری پیٹولیم 3266 کے اوپر ابھی ٹرےڈ ہو رہا ہے اس نے اناؤنس کیا 1340% ڈیویڈنٹ اور تقریباً 800% بونس اگر میں اس کو کلکلیٹ کروں گا تو یہ کیا بتا رہا ہے یہ یہ بتا رہا ہے کہ جس دن یہ ایکس ہو گا اور اگر میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ وہ علا دن ہے جس دن آپ کی پرائیس سٹاک مارکیٹ پر یہ ٹرےڈ ہوگی جب یہ ڈیویڈنٹ اور بونس کٹ جائے گا تو اس دن سٹاک کی پرائیس ہوگی 348 روپیہ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ ڈیویڈنٹ دے دے گا اور بونس دے دے گا تو سٹاک کی پرائیس کی ویلے ہوگی 348 روپیس ٹھیک ہے اب اس کو میں نے بڑھے ڈیٹیل میں ایک آگے میں نے سلائیڈ بھی ایکسپلین کیا ہوا ہے لیکن یہ کیلکلیٹر آپ کو بتائے گا کہ کتنے روپیہ پر سٹاک ہوگا جب وہ ایکس ہو جائے گا تو آپ اس سے کوئی بھی کمپنی جس نے ڈیویڈنٹ اناؤنس کی ہے جس نے بونس اناؤنس کی ہے آپ اس کے تھوڑ کلکلیٹ کر سکتے ہیں ہاں اس پہ ایک چیز ہے اس پہ ہم نے ابھی تک ٹیکس والی چیز نہیں ڈالی ہوئی ہے تو ٹیکس کو اگر میں یہاں ہی پہ تھوڑا سے ایکسپلین کر دوں تو بونس کے اوپر دس پرسنٹ کا ٹیکس ہے ٹیک ہے تو اگر آپ کی تقریباً دوہزار سات سوٹالیس روپے ایک شیر کے اوپر ہے اور اگر آپ نے سو شیرز ہیں تو ٹین پرسنٹ آف ٹو سیون ایٹ فور آپ کا بونس ہی کٹے گا ٹیک ہے سیمیرلی اگر آپ ڈیویڈنٹ کو دیکھیں تو ایک سو چونتیس روپے اگر آپ فائلر ہیں فیفٹین پرسنٹ کا ٹیکس ہے جو کہ آپ کو کٹے گا ٹیک ہے اب یہ کیا ہوتا ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک سلائٹ پر دیکھے جاتا ہوں کہ اگر آپ نے آج انویسٹ کیا اور کل اس نے بونس اور ڈیویڈنٹ دے دیا تو کیا آپ پروفٹ میں ہوں گے کہ لاؤس میں ہوں گے تو اگری آلی سلائٹ میں دکھاتا ہوں اب ماری پٹولیوم اگر فار ایزمپل آج آخری دن ہے اور یہ ٹریڈ ہے اور کل کو یہ کھلے گا تو یہ ایکس ہو جائے گا تو آج اگر سٹاک کی پرائیس فار ایزمپل تین ازار دو سو ستاون روپے ہے تو آپ کی جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اگر آپ کے پاس سو شیئرز پڑے ہیں تو وہ ہوگی تری لیک ٹوئنٹی فائی تاؤزن سیون انڈرٹ سمپل میں نے اس کو ملٹیپلائے کیا تو یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے اب یہ جب ایکس ہوگا جس طرح بھی میں پہلے بتا چکا ہوں کیونکہ ایکس کلکلیٹر سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ایکس کے بعد کیا ریٹ ہوگا تو تقریباً تین سو سنتالیس روپے کا ریٹ نکل رہا ہے آفٹر ایکس شیئر کی پرائیس آ جائے گی تین سو سنتالیس روپے پہ اور نمبر آف شیئرز کتنے ہو جائیں گے پہلے تو تھے آپ کے پاس سو کیونکہ اس نے بونس نہیں ہے تو ایکسٹر شیئرز ایکسٹر شیئرز کے اوپر تین پرسنٹ کا بونس جو کہ اسی شیئرز بنتے ہیں اور اس تین پرسنٹ کے بونس کی ویلیو ٹنز میں کتنا ایمپیکٹ آئے وہ ستائیسزار روپے کا ایمپیکٹ آئے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو اگر میں آفٹر ٹیکس نیٹ شیئرز آپ کے پاس کتنے ہولڈ ہوں گے وہ آٹھ سو بیس شیئرز ہوں گے جو آپ کے پاس ہولڈ ہوں گے ٹھیک ہے اور ڈیویڈنٹ کتنا اس نے اناؤنس کیا وہ تقریبا ایک سو چونتیس روپے ہے جس کی ویلیو بنتی ہے تیرہ ہزار چارسو روپے اس کے اوپر تقریبا پندرہ پرسنٹ کا ٹیکس ہے جو کہ دو ہزار بنتا ہے تو ٹوٹرل ٹیکس جو آپ پے کریں گے صرف ہولڈ کرنے کا ابھی تک آپ نے اس پر ٹریٹ کچھ بھی نہیں کیا ہے تقریبا انتیس ہزار اگر میں سب کو ایڈ کر دوں جس طرح میں نے ابھی ملر ٹیکٹر کے اوپر بھی بتایا تھا تو ایکچولی ویلیو ٹرمز میں آپ کو کوئی لاؤس اس طرح ہو نہیں رہا لیکن اب کیونکہ ٹیکس کا امپیکٹ آ گیا ہے تو آپ کا لاؤس انتیس ہزار روپے ہوگا لاؤس آپ کا اور انویسمنٹ آفٹر ٹیکس ڈیڈیکشن کتنی ہو جائے گی دو لاکھ چندوے ازار روپے جو کے نو پرسنٹ کا آپ کا لاؤس ہے ٹیک ہے تو اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں تو تقریبا نو پرسنٹ کا لاؤس ہے اور اگر سٹاک کی پرائس جو کہ ایکس ہوگی تین سو سنتالیس روپے پہ جب سٹاک کی پرائس تھری سیمٹی ایٹ پر آئے گی تو آپ بریک ایون ہوں گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرائس ہم ہولڈ کرنے کے لئے رکھ رہے ہیں اس کو ہولڈ کرنے کی ہمیں تین پرسنٹ کی کاؤس ہے ٹھیک ہے اب زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں زیادہ تر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سیل کر دیں جب ایکس ہو جائے کا تب بائی کر دینا آپ کو تین پرسنٹ کا پروفٹ ہے بائی دوئی جو بونس شیئرز آپ کو ملتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن میرے آٹسو شیئرز میرے اکاؤنٹ میں آگے چالیس دن لگتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں آتے ہوئے تو پہلے ہی ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائے کم ہوگی جب بونس ایکس بونس اور ایکس ریٹ کے اوپر وہی شیئر کی پرائیس تین ہزار روپے کے اوپر ہوگی تو ایک وہ لوگ ہوگے جو کہیں گے یہ تو ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پر مل رہے ہیں اب بائی کر لو ایک وہ لوگ ہوگے جو یہ کہیں گے کہ یار تین ہزار تین سو روپے کا شیئر تین سو روپے کے اوپر آگیا ہے دیکھو سٹاک مارکٹ پر کتنی مہنگائی وہ مندی ہوتی ہے لاؤس میں چلا گیا ہیں جن جنہیں انویسمنٹ کیتے ہیں ان کا بیڑا گھر کو گیا ہے تو اب جا کے بائی کرنے کا ٹائم ہے کہ اب تین سو پر چیز بڑی سستی ہوگی ہے تو وہ جب دونوں لوگ آکے مکس ہوں گے اور ادھر کوئی سیل نہیں کر رہا ہوگا تو سٹاک کی پرائیس اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہیں ٹھیک ہے اور ہسٹوریکلی جیسے میں بتا رہا ہوں کہ جو کمپنیز جو کہ آپ نے ہولڈ کیمی ہیں جو کہ گروہ ہو رہی ہیں جو کنسسٹنٹلی ڈیوڈنٹ ڈیوڈی رہی ہیں جن کا بزنس کمپیڈیوی بہت سٹرانگ ہے آپ کو اس کو ٹریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو آئی پرسنلی بلیو کہ اس کمپنی کو ہولڈ کرنا بینیفیشل اس لیے ہے کیونکہ یہ بہتر کمپنی ہے اگر آپ اس کو ٹریڈ کر کے بند کر کے پھر اوپن کریں گے تو آپ آلیڈی کیپٹل گین ٹیکس بھی دے رہے ہوں گے جو کہ نیٹ پروفٹ کے اوپر فیفٹین پرسنٹ آپ کو کیپٹل گین ٹیکس میں دینا پڑے گا سو اگر میں سمرائز کر دوں ماری پٹولیم دو کے ہولڈ کرنے میں لاؤس ہے لیکن اگر وہ تھری سیمٹی ایٹ روپیز کے اوپر دوبارہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کا کوئی لاؤس نہیں ہے پھر آپ کی ٹیکس کی جو لاؤس ہم دیکھ رہے ہیں وہ امپیکٹ آپ کو مل جائے گا پس آخر میں میں ایک دفعہ ماری پٹولیم کے آپ کو شیئر کی پرائس میں دکھا دوں اور میں اس کے فنڈیمنٹلز کو دکھا دوں کہ سرمایہ ڈورٹ پی کے کے اوپر آپ کیسے دیکھیں گے اور ایک اور چیز اگر آپ بروکر کی ایپ یوز کریں گے تو یہ سارا آپ کے بروکر کی ایپ میں لاؤس پہ نظر آ رہا ہوگا لیکن اگر آپ ذر پہ یوز کریں گے اگزیکٹلی یہی چیز جو میں آپ کو لائن بائی لائن بتا رہا ہوں ہم نے اسی طرح سے پلیٹ فارم بلڈ کی ہے کتنا وہ آپ کو اسی طرح نظر آئے گا سویٹ آئی وڈ اگین ریکمینڈ ایوریون ٹو انسٹال زر تھرڈی ڈے کا فری ٹائل ہے خاص بے ماری پٹولیوم والوں کو صحیح سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا ایکچولی پروفٹ میں چل رہا ہے کے لاؤس میں چل رہا ہے آخر میں میں جاتے جاتے سرمایہ ڈورٹ پی کے اوپر آپ کو ماری پٹولیوم کا دکھا دوں کیونکہ کافی زیادہ لوگ پر یہ ریکویسٹ کرتے ہیں یہ چارٹس کا ڈیٹا آپ کہاں سے دکھاتے ہیں ہم سرمایہ ڈورٹ پی کے سی دکھاتے ہیں کیسے آپ نے دیکھتے ہیں لیٹس دی اگر میں سرمایہ ڈورٹ پی کے اوپر ماری پٹولیوم کو سرچ کرتا ہوں تو میں سٹیٹ اوئے ماری پٹولیوم کے اوپر جاتا ہوں اور اگین میں بتا دوں یہ سرمایہ ڈورٹ پی کے کو لوگ ویلیو نہیں کھا رہے ہیں یہ سارا ڈیٹا آپ کے لئے فری ہے اور ابجیکٹیو یہی ہے کہ آپ اس سے بینیفٹ اٹھا لیں کس طرح آپ کی انویسمنٹ میں ہیلپ کر سکتا ہے اگر میں شیئر کی پرائز دکھوں اسٹوریکلی اگر بیس سال کے اوپر دیکھیں جس طرح ہم ابھی دیکھ رہے تھے اس نے یہاں پر بھی ہنڈر پرسنٹ بونس دیئے تھے لیکن جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں وہ بونس کے بعد بھی اچھا کام کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو نیگٹیو میں نہیں دیکھئے اگر میں تھوڑا نیچے جاؤں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً سیلز پچھلے چار کورٹر میں ٹی ٹی ایم کا مطلب رہتا ہے چار کورٹر میں ایک سو اسی بیلین کو کر گئی ہیں ان کا نیٹ پروفٹ فورٹی پرسنٹ کا ہے ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو سکسٹی بیلین سے سیل انکریز ہوگی ہے ون ایٹی ون بیلین کے اوپر ٹھیک ہے اور اگر میں تھوڑا نیچے لے کر جاؤں آپ کو کہ آپ اگر اس کی کنسسٹنسی دیکھیں ڈیویرینڈ کی چھ رپیہ دے رہے تھے پھر جیسے میں نے چارٹ پہ بھی دکھایا ایک چکتالیس رپیہ دے رہے ہیں پھر میں نے آپ کو ابھی بھی دکھایا یہ 232 رپیہ کا ڈیویرینڈ انہوں نے ابھی دے دیا ہے اگر ہم ویلیویشن کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں جہاں پہ ارننگ پر شیئر 182 رپیز پر شیئر تھی وہاں پہ اب یہ 580 پہ آ گیا ہے اور پرائیس ٹو ارننگ ویلیویشنز پہ دیکھیں 2019 کے اندر اگر میں آپ کو چارٹ پہ دوبارہ دکھا رہا ہوں 2019 کے اندر جب یہ کمپنی پندرہ سو 121314 رپیہ کی ٹریڈ ہو رہی تھی اس وقت اس کی پرائیس ٹو ارننگ 5.53 تھی آج یہ 32 رپیہ کے پر ٹریڈ ہو رہی ہے اور اس کی پرائیس ٹو ارننگ 4.68 ہے مطلب کہ ابھی بھی یہ شیئر پرائیس آپ کو ویلیو ٹرمز میں زیادہ ڈسکاونٹی ڈیٹ پہ مل گیا رادہ دین کہ جو وہ چار پانچ سال پہلے پہ تھی تو یہ وہ طریقہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں فانینشلز میں جائیں گے فانینشلز میں exactly year by year ہم نے اس کی income statement balance sheet cash flow سب کچھ آپ کے لئے رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں اگر فانینشلی اس particular کمپنی کو انیلائز کرنا چاہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں so I just wanted to keep this کہ اگر آپ کے پاس hold کرنے کی ہے تو آپ ماری پیٹولیوم کو سیل نہ کریں ٹھیک ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ short terms gain کی طرف نہیں long term well building کرنی ہے جو اچھی کمپنیز ہیں اس کو جتنا زیادہ آپ اپنے پاس hold کریں گے وہ اتنا beneficial ہوگا so again thank you very much and I will see you in another video thank you